ہلوورٹ ویورز welcome to my channel آج میں آپ کو اس ویڈیو میں magnetic contactor کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں لیفٹ سائٹ پہ آپ جو magnetic contactor دیکھ سکتے ہیں اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے اندھ میں لنک دیا گیا آپ جان سکتے ہیں جو علی جوز رلے دی گئی اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کے اندھ میں لنک حاصل کر سکتے ہیں آج میں آپ کو 220 ولڈج کا جو konnturch اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ سمال کونٹیکٹر جو چھوٹے موٹرز وغیرہ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا جبکہ یہ ٹوٹی فور گولٹیج کا آپ اس پیوٹیو گانڈ میں لینک حاصل کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کیسے اس کو اپریٹ کرتے ہیں آج میں اس کو اس کے بارے میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو بوکس پر بتاؤں گا بوکس پر کیا انفرمیشن ہوتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر اس کا موڈر لنبر دیا جاتا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس کا جو ٹائپ ہے یہ کونٹیکٹر ہے کونٹیکٹر لکھا ہوا ہے کنٹرول کونٹیکٹر ہے اور اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اپریٹنگ وولٹیج دیئے گئے ہیں ٹو تھرٹی ٹو فورٹی ففٹی ہرٹس پہ سکسٹی ہرٹس دیں گے یہ وولٹیج کا خاص کیا رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ایک کونٹیکٹر جو ہے ٹوٹی فور وولٹیج میں بھی آویلیبل ہوتے ہیں جس اگر جب کبھی بھی آپ کنیکٹ کر رہے ہوں تو سب سے پہلے وولٹیج دیکھیں اگر آپ ٹوٹی فور وولٹیج کو ٹو ٹو تھرٹی وولٹیج دے دیں گے تو کیا ہوگا ہمارا جو ہے کونٹیکٹر کی جو ایک وائلہ وہ برن ہو جائے گی اور نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو پاور دی گئی ہے 5.5 کلو وارٹ جو ہے آپ لوڈ ڈال سکتے ہیں اس پر لوڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے وولٹیج ہو ہیں ٹری ایٹی بائی فور ففٹین وولٹیج ہیں اور آپ کے وولٹیج جو ہیں فور ایٹی مولٹیج ہیں تو آپ اس کے اوپر 5.5 7.5 ایچ پی کا لوڈ ڈال سکتے ہیں تو یہ انفرمیشن اس کے بوکس پہ دی جاتی ہے آپ کو دکھاؤں گا یہ کونٹیکٹر جو ہے یہ کونٹیکٹر ہے آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائیڈ پہ تین ٹرمینل دیئے گئے ہیں L1 L2 L3 یہ جو ہوتے ہیں ہمارے پاور ٹرمینل ہوتے ہیں جانے کہ جس کے اوپر ہم 3 فیس کونٹ کرتے ہیں ریڈ یالو بلیو جبکہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں نو اس کے ساتھ ایک کونٹیکٹ دیا گیا ہے جو کہ اس کا ایک زری کونٹیکٹ ہے نارملی اوپن ہوتا ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں دو ٹرمینل دیئے گئے ہیں اے وان اینڈ اے ٹو یہ کیا ہوتا ہمارے اس کوائل کے جو کوائل کو انرجائز کرنے کے لیے جو وولٹیج پرویٹ کے جاتے ہیں وہ یہاں کی جاتے ہیں ایک طرف ہم اس کو نیوٹل دے دیتے ہیں جبکہ دوسری طرف ہم اس کو وولٹیج دے جاتے ہیں ٹو تھرٹی فیس وائر دیتے ہیں جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو ہے یہاں پہ بھی مارڈل نمبر اس کے اپریٹنگ مولٹیج دیئے گئے ہیں فریکنسی بتائی گئی آگے آپ دیکھ سکتے ہیں 1.3 نیوٹرن فورس دی گئی ہے میکسیمم جب آپ اس کو ٹائٹ کریں گے تو آپ اس نے آپ نے اس کے اوپر اتنی اس پہ فورس اپلائے کرنی اس ٹرمینل کو ٹائٹ کرتے گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ انسرٹ کرتے ہیں کیبلز کو وائرز کو سوری آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ چھوٹی سی ایک بیریکیشن دی گئی ہے یعنی کہ کسی بھی وجہ سے اگر انسلیشن زیادہ سٹرک ہو گئی ہے وائر کی تو ایک دوسرے کے ساتھ شاٹنا ہو جائے تو ہم یہاں سے کنٹرول وائر کو پاس کرتے ہیں 13 سے نارمالی اوپن ہم یوز کرتے ہیں ڈی او ایل کے لیے ڈی او ایل کے بارے میں اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کینٹ پر لنک دیا گیا ہے کیسے ہم این او کو یوز کر کے اس کو سلف انرجائز کرتے ہیں اور جبکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 0 و 1 لکھا ہے اور یہ نوب ہے جب ہمارا کنٹکٹر آن ہوتا ہے تو یہ نوب جو ہے 1 کی طرف آ جاتی ہے اور جب آف کنڈیشن میں ہوتا ہے تو زیرو پہ رہتی ہے جسے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارا جو کنٹکٹر آن کنڈیشن میں یا آف کنڈیشن میں ہے اور اس کے اوپر جو مزید ڈیٹیل دی جاتی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک سٹیکر ہوتا ہے جس کے اوپر اس سے ریلیٹڈ تمام انفرمیشن دی جاتی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کے جو میکسیمم امپیر آئی ٹی ہے ٹوانٹی امپیر اس کے ساتھ ہم پاور جو ہے لوڈ جو ہم کنیکٹ کرتے ہیں یعنی کہ جو موٹر کنیکٹ کریں گے وہ میکسیمم جو ہے ٹوانٹی امپیر کے ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے میکسیمم جو آپریٹنگ وولٹیج ہے یعنی کہ پاور سرکٹ جو ہم اس کے ساتھ جو موٹر کنیکٹ کریں گے اس کے میکسیمم وولٹیج سکس نائنٹی وولٹ سے کم ہونے چاہیے اور امپلس ویڈ وولٹیج جو ہے ایٹ کے بھی یعنی کہ کلو وولٹیج یعنی کہ امپلس وولٹیج کیا ہوتا ہے ایک لائٹننگ یا کسی کی وجہ سے ہمارے اگر وائرس میں جو ہے جو ہے والٹیج انکریز ہو جاتے ہیں لمحاتی دور پر جو ٹمپریری مومنٹ کے لیے ہوتے ہیں ایٹ تھاؤزن وولٹیج جو ہے وہ پیر کر سکتا ہے یہ کونٹیکٹر رپچر نہیں ہوگا اور اس کے بعد آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی جو ٹرمینل اٹائٹ کرتے وقت آپ نے کونسا سکروڈیور کتنے ایم ایم کا یوز کرنا اور کتنی آپ نے اس پر اوپر فوس اپلائے کرنی ہے وہ لکھا ہوا ہے اور نیچہ آپ دیکھ سکتے ہیں ون فیس ہے ون فیس سنگل فیس ہوگا تو کتنے ون ٹونٹی وولٹیج پہ آپ ون ایچ پی کا لوڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر ٹو فورٹی وولٹیج ہیں تو آپ اس کے اوپر ٹو ایچ پی کا لوڈ کنیکٹ کر سکتے ہیں اگر drie فیس ہے تو آپ اس کے اوپر زیادہ کارکی بنائے سے پوچھا بھی اس کے اوپر جو ہے 10HP کا لوٹ کنیکٹ کر سکتے ہیں کنٹینویسلی کرنٹ جو ہے اس کی 60 20 امپیر ہے جبکہ ٹارک جو آپ نے اپلائے کرنا ہے جب اس کی 7 پاؤنڈز پر انچ ہے یعنی کہ اس کے ٹرمنل کو ٹائٹ کرتے ہوئے اور ایڈیوی جو سٹینڈڈ وائر ہے اب اس کے اوپر فائر جو یوز کرنی ہے وہ 12 سے 16 ایڈیوی جی کی ہے اور کپر کیونے چاہیے اور اس کے جو وولٹ جو اس کے اوپریٹنگ ٹیمپریچر ہے وہ 60 by 75 ڈگری سیلسیس ہے تو یہ انفرمیشن دی جاتی ہے اس کونٹیکٹ کے اوپر اس طرح کی آپ وکر کنٹرول میں جو فیس فیلیر ریلے اور جس طرح تمام ریلے یوز کرتے ہیں وہ سب ریلے جو ہیں ان کے بارے میں آپ سب کچھ میرے چینل کا حاصل کر سکتے ہیں تمام الیکٹرکل ایکیپمنٹس اور سیفٹی ڈوائس جو بھی ہے فائر فائٹنگ جو کچھ بھی ٹیکنیکل ڈیٹا ہوتا آپ سب میرے چینل کا حاصل کر سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے مت بھولئے تینکی سوال